الحمدللہ و العالمین والصلاة والسلام على سید اللنبیاء و ختم المرسلین علیه و علیہ و اصحابی اجمعین اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم انgenاللہ وملائکتہو يسلون عَلَى النَّبِشِ سَلَّى اللَّهِ یا ایُّها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلےھی وسَلِّمُوا تَسْلِمًا اللہم صلِّعْلَى سَيِّدِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ مَبَارِكُ وسَلِّمُ وسَلِّي عَلَيْكُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا ابھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے ابھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا ابھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے آپ سے کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا ایک بار اور بھی تیبہ سے فلسطین میں آیا یعنی میراج کی رات حضور علیہ السلام فلسطین مسجد اقصہ تشریف لے گئے ایک بار اور بھی تیبہ سے فلسطین میں آ کہ راہ تکتی ہے مسجد اقصہ تیرا پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہی کرم ہے یا رسول اللہ مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا واہ واہ کیا بات ہے انتہائی واجب الاحترام قابل ست تقریم عزت معاب حضرت علامہ مولانا پروفیسر سید تاہر شاہ صاحب قازمی دامت برکاتہ ملالیہ انتہائی مطرم پروفیسر محمد اکبر صاحب اور فیصل آباد کی معروف سناخان شیخ عبدالسلام نقشبندی صاحب معزز و مطرم عاشقان رسول یقینا ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور عنوان سے موصوم محفل پاک میں ہم شریک ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے یقینا ماہ ربی و نور شریف کی آمد کے ساتھ ہی عاشقان رسول کے دل میں محبت رسول کے جذبے بیدار ہو جاتے ہیں اللہ کریم ان جذبوں کو دوام عطا فرمائے جس موضوع پر گفتگو کا حکم ہوا وہ بڑا گہرہ موضوع ہے چند ایک معروضات پیش کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے پیارے حبیب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم ہے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی زبانی ہمیں یہ سکھایا اور ارشاد فرمایا ہے محبوب آپ فرمائے قل اگر کسی شخص کا یہ سوال ہو کہ اللہ سے محبت کا کیا طریقہ ہے اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہو تو اے معبوب آپ انہیں فرمائیں فتبعونی میری اتباہ کریں یحبب کم اللہ اللہ کریم خود بخوب تمہیں محبوب بنا لے گا سبحان اللہ گویا پربردگار عالم نے حضور علیہ السلام کی زبان سے ہمیں یہ سکھلایا کہ میری محبت میں در بدر کی ٹھوکرے کھانے والوں میری محبت میں ادھر ادھر گھومنے والوں یاد رکھو اگر میری محبت تمہیں کسی ذریعے سے مل سکتی ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے مل سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھی یہ محبت کیا ہے اور موضوع کے جو الفاظ ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے عشق کیا ہے محبت کیا ہے جتنی بھی گریمر کی بکس ہیں جتنی بھی ڈکشنریز ہیں سب کو اٹھا لیں تو عشق کا جو مانا وہاں پہ بیان کیا گیا ہے ہر کسی نے مختلف انداز میں عشق کا مانا بیان کیا محبت کی کسرت کو عشق کہا جاتا ہے جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ کہا محبت میں تو انسان کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے انسان کا کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے مثلا انسان کو ماں سے بھی محبت ہے بیوی سے بھی محبت ہے باپ اور بھائی سے بھی محبت ہے کسی کے جدا ہونے سے دوسرا رشتہ قائم و دائم رہتا ہے متصر نہیں ہوتا لیکن عشق اگلی منزل کا نام ہے کیا ہے کہ علشق و نارم یوہرے کو ماں سے بل محبوب عشق ایک ایسی آنگ کا نام ہے کہ صرف کائنات میں بچتا ہے تو محبوب بھی بچتا ہے اگر محبوب نہ رہے تو کائنات ہی ختم ہو جاتی ہے وہ ایک ایسی آنگ ہے یوہرے کو ماں سے بل محبوب کہ محبوب کے علاوہ پوری کائنات میں جو بھی ہے وہ جل کر بسم ہو جاتی ہے جل کر راپ ہو جاتی ہے کائنات میں اگر کوئی چیز بچتی ہے محبوب کے سامنے عاشق کے سامنے تو فقط وہ اس کا محبوب ہوتا ہے اور معشوق ہوتا ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی عشق کی تعریف کی ہے کہتے ہیں عشق آن شولہ باشد کہ جو برفروغ عشق اس شولے کا نام ہے کہ جب بروشن ہوتا ہے ہر کے جز معشوق باشد جملہ سوہ آن فرماتے ہیں کہ عشق یہ نہیں ہے کہ کچھ ادھر محبت کر لی کچھ ادھر محبت کر لی کچھ اس سے محبت کر لی کچھ اس سے محبت کر لی عشق یہ ہے کہ جب عشق کا شولہ پروان چڑھتا ہے اور جب عشق کا شولہ روشن ہوتا ہے تو معشوق کے علاوہ ہر چیز کو جلا کر رکھ اللہ تو گرامی قدر حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت اور عشق ہے حضور علیہ السلام کی جو غلامی ہے اس میں قرآن کریم نے اشارت فرمایا فتبعونی ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے اتباع کامل کا حکم دیا گیا ہے جہاں کرینا نہ ہو وہاں پہ اطلاق ہوتا ہے قرآن کا مطلق پایا جاتا ہے اور مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سب کے سب یہاں پائے جائیں گے تو معنی یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت یا اتباع جو کرنی ہے وہ کامل کرنی ہے اس انداز سے آپ کی اتباع کرنی ہے کہ اس اتباع میں کوئی کسر باقی نہ رہے اور وہ اتباع چلتے چلتے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زینے میں جا کر ڈھل جائے تو گرامی قدر ان تعریفوں سے پتہ چلتا ہے کہ عشق کیا ہے عشق یہ ہے کہ معشوق اپنے محبوب کے محب اپنے محبوب کے تمام آدات و اتوار میں ان کے قول و فیل میں ان کے اٹھنا بیٹھنا ان کی زندگی کا ایک خاصہ اور صفت جو انسان دیکھتا ہے اس کو کامل طور پر ادا کرے یہ عشق ہے دور حاضر میں اگر دیکھا جائے ہمارے بھی عشق مصطفیٰ کے نعرے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں عشق رسول کی ہم بھی بات کرتے ہیں لیکن یاد رکھو عشق یہ نہیں ہے کہ کچھ دور حاضر کی تحذیب سے لے لیا کچھ برے صغیر کے تمدل کو اختیار کر لیا کچھ علاقے کی روایات کو اختیار کر لیا نہیں نہیں عشق یہ ہے کہ جیسا محبوب ہے ویسا ہی محب بن جائے عشق یہ ہے کہ جیسے غلامی جس کی اختیار کی ہے ہر ہر عادت اور عطوار میں انسان اس کی مکمل پیروی کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو یہ مالک کی حقیقہ ہے یہ عشق کا عشق ہو اور یاد رکھئے دین مکمل بھی تب ہوتا ہے جب ان کے ساتھ عشق کیا جائے عشق رسول کے تقاضوں کو پورا کیا جائے قرآن کریم میں رب کریم نے اشارت فرمایا ادھ خلوفی سلم کافہ کہ آپ دین میں کامل کے پر کامل داخل ہو جائیں کہیں کمی نہ رہ جائے آپ کا اڑنا بھی چھوڑنا آپ کی سیاست آپ کی معاشرت آپ کا تہذیب و تمدن آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا سب کا سب دین کے مطابق ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کے مطابق ہو حضور کے اٹھنے کے مطابق ہو حضور کے بیٹھنے کے مطابق ہو تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کامل مومن بنتے ہیں اور یاد رکھئے کامل مومن ہے ہی وہ کہ جو اپنی ماں باپ اپنے والد ہیں اپنے رشتہ داروں اپنے بیوی بچوں سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کی تیار ہے واہ واہ سبحان اللہ اکمال غلامی مصطفیٰ کا نام عشق ہے اتمام غلامی مصطفیٰ کا نام عشق ہے اور یہ نہیں دور حاضر میں جیسے ہم کر رہے ہیں گرامی قدر درہا دیکھئے ہمارے روئیوں کو اور انسان کی روحانی ترقی کا راز بھی عشق مصطفیٰ میں پڑھا ہے جن لوگوں نے روحانی طور پر مقام حاصل کیا ان کے اندر دو غلا کام نہیں تھا ان کے اندر آدھی روایت اس وقت کے برما یا روم کی ہوتی آدھی اس وقت کے حالات میں جو بڑی بڑی سلطنتیں تھی ان کی ثقافتوں کی نہیں بلکہ ان کا سب کچھ تھا تو کون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات تھیں سبحان اللہ اس لئے گرامی قدر ہم نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کے جو نعرے ہیں اپنے نہیں بنانے میعارات نئے قیم نہیں کرنے لوٹ جاہد نبی کی سمت رفتار جہاں پھر میری پسماندگی کو ارتقاد رکار ہے اگر آج بھی عشق رسول کو زندہ کرنا ہے تو عشق رسول کے نینے طور طریقے نہیں اختیار کرنے بلکہ وہ اتوار اختیار کرنے جو ہمارے بزرگوں نے وضع کر دیئے ہیں ہمارے اسلاف نے ہمیں بتا دیئے ہیں ان اصولوں کو لے کر چلنا ہے جب ہم ان اصولوں کو لے کر چلیں گے تو رب کریم ہمیں عشق رسول کی منزل بھی اتا کر دے گا دور حاضر کا مسئلہ یہ ہے آج کے دور کی قیفیت یہ ہے کہ ہم نے وہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیئے ہیں خوکلے ناروں کے ذریعے اور ایسی ایسی روایات کے ذریعے نہ ہمارا کردار رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں جیسا ہے نہ ہماری گفتگو رسول کریم کے غلاموں جیسی ہے لیکن عجیب نئی منطقے اور نئی فلسفہ ہم نے عشق مصطفیٰ کا اختیار کر دیا جو بزرگو سے میچ نہیں کرتا جس کی وجہ سے یاد رکھنا ہم خسارے میں جا رہے ہیں ہمیں کہنا ہوگا کہ اگر ہمیں دنیا یہ کہتی ہے کہ دنیا کو ترقی کرنے کے لیے دور اس دور کے تقاضوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے یہ آگے دیکھنا پڑتا ہے اس دور کی سیویلائزیشن اور تحضیم کو دیکھنا پڑتا ہے ایک محمد کریم کا غلام ہے جسے چودہ سو سال پہلے دیکھنا پڑتا ہے وہ پیچھے دیکھتا جائے گا رب اسے ترقی عطا فرماتا جائے گا گرامی قدر تاریخ کا اصول ہے جو دور جس چیز کے بارے میں مشہور ہو اس کو دیکھا جاتا ہے عشق رسول کا دور صحابہ کا دور عشق رسول اگر کیا ہے محتسین و تابعین نے کیا ہے اہل سنت نے مشایخ نے مجدہ دین نے کیا ہے میار ان کا دور ہے اگر اس دور کے مطابق ہمارا عشق رسول ہے تو قابل قبول ہے اگر آج کے دور کا ہمارا خودساختہ عشق رسول ہے ہم نے لوگوں کو سرٹیفیٹ دیئے ہوئے عشق رسول کے آئیے ذرا دیکھتے ہیں عشق رسول کیا ہے عشق رسول دیکھنا ہے تو بو ذر غفاری کا عشق رسول دیکھنا ہوگا اگر عشق رسول دیکھنا ہے تو ان جگمت جگمت تاروگا نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کا عشق رسول دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی حضور کے ایک جملے پر قربان ہو جایا کرتی ہے ان کی زندگیاں حضور کے ایک ایک لفظ پر قربان ہو جاتی ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازان سے گزر ایک کرتہ پسند آگئے کرتہ خریدہ اس کی آسینے ذرہ لمبی تھی بازو ذرہ لمبے تھے گھر گئے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا ادھر آؤ بیٹا سامنے آیا نا آپ نے ہاتھوں کو یوں لمبا کیا لمبا کر کے فرمایا آس تینوں سے کپڑے کو کھینچو زور سے کھینچو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے زور سے کھینچا کہا جے انگلیوں کے برابر جب ہو جائے کپڑا اس کو ہاتھ سے کٹو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اپنی والد کرامی امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر بھی کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انگلیوں کے درمیان سے ہاتھوں سے کٹنا شروع کر دیا اور آپ تو فیصل آباد کے لوگ کپڑے کے کاروبار سے منسلک ہیں ہاتھ شیخ صاحب بھی میرے خیال اسی کام سے منسلک ہیں اور بڑے عرصے سے ہم شیخ صاحب کو سنتے آئے ہیں ان کی ناتے رسول مقبول سے سنتے ہیں تو یان رکھئے ایک اصول ہے کہ کھینچی سے کٹا جاتا ہے ہاتھ سے کٹنے سے اوپر نیچے آگے پیچھے ہو جاتا ہے کپڑا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے والد اکرامی سے عرض دیا ابا جی میں نے کار تو دیا کپڑا اگر آپ حکم فرماتے ہیں کھینچی سے کٹتے تو زیادہ خوبصورت کٹنا تھا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے شاہد تمہیں بیٹے مجھے کھینچی سے کٹنے سے غرض نہیں میں نے تو مصطفیٰ کو ایسے ہاتھوں سے کٹواتے ہوئے دیکھا ہے سبحان اللہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کپڑے کا حسن رہتا ہے یا جاتا ہے کپڑا خراب ہوتا ہے یا نہیں اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے یا نہیں بس اور بس مجھے اس سے غرض ہے کہ میرے یار کو میرے محبوب کو میرے مصطفیٰ کو میں نے ایسے کٹواتے ہوئے دیکھا ہے تو میں عداؤں کو زندہ کروں یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی کامل غلامی جنہوں نے اختیار کی پھر رب نے عروج بھی عطا کیا رب نے عزت و بکار بھی عطا کیا پروردگار عالم نے ان کو مقام و مرتبہ بھی دیا اور میں نے کہا ایک ایک قول پہ صحابہ نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے اور خود کو وہ فنا کر دیا اور اپنے بیٹے ان کے بیٹے کا کیا عالم ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لہ حضرت عبداللہ بن عمر عشق رسول میں یہ بھی کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں مقام کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ صحابہ کی ہمرا سفر پہ جاتے ہیں تو دوران سفر رات آ جاتی ہے سوتے ہیں تھوڑی دیر پھر اٹھ کڑے ہوتے ہیں دو نفلیں پڑی پھر سو گئے پھر تھوڑی دیر سوئے پھر اٹھ کڑے ہوئے نوافل شروع کر دیں پھر نوافل پڑتے ہوئے پھر سو گئے یہ ساتھ والے دوستیں انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں آدھی رات یا رات کا کچھ حصہ آبارام فرمالیں پھر اٹھ کے نوافل شروع کریں تھوڑی دیر سوتے ہیں پھر نفل پھر سوتے ہیں پھر نفل انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو میرے محبوب کا ایک جملہ مجھے سونے نہیں دیتا حضور کا ایک فرمان حضور کے زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ میری راتوں کی نیندوں کو تباہ کر دیتا ہے میری راتوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں جب بھی حضور کی یاد آتی ہے حضور کی یاد آتے ہی میری نیندیں اڑ جاتی ہیں کہا وہ جملہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اشارت فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی میں تشریف لے گئے وہاں پہ کچھ لوگ نئے اسلام قبول کرنے والے تھے کچھ پرانے تھے انہوں نے آپ سے مسائل پوچھنا شروع کر دیئے انہوں نے جب مسائل پوچھنا تو ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو خوابوں کی تعبیریں پوچھ رہے تھے ذرا جملے پہ غور کیجئے گا حضور خوابوں کی تعبیریں بتا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے مجھے بھی ایک خواب آیا تھا پرانا اس کی تعبیر دماغ میں تھی کہ اللہ کے نبی سے یہ بھی پوچھ لیتا ہوں اور صحابہ کہتے ہیں جب کوئی باہر سے آتا تھا کوئی ایسا آدمی جو نیا ہوتا تھا اس وہ ایسے سادے مسائل پوچھتا تھا کہ ہماری بھی اصلاح ہو جایا کرتی تھی کہاں مجھے موقع ملا کہ آج لوگ خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے ہیں تو اسی بہتی گنگا میں میں بھی آ جاؤں اسی لوگوں کے سمندر میں میں بھی پہنچ جاؤں اور رسول خدا کے اس سوالوں کے جواب سے میں بھی مستفیض ہو جاؤں تو میں نے بھی ارج کیا یا رسول اللہ مجھے بھی ایک خواب آیا ہے اس کی بھی تعریف بتا دیں اس کی بھی تعبیر اشاد فرما دیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بڑے احسن انداز سے بتا رہے تھے لیکن میں نے یوں ہی جملہ کہا تو رسول خدا نے کہا اے عبداللہ تم بھی خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہو آپ اتنے سوتے بھی ہیں کہ آپ کو خواب آتے ہیں کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اتنا جملہ بولنا تھا اس کے بعد میری رات کی نیندیں اڑ گئیں بس مصطفیٰ کا یہ جملہ مجھے سونے نہیں دیتا کہا میری زندگی کا معمول بن گیا ہے آپ نے درست بات کی ہے کہ آدھی رات سولیں پھر اٹھ کے عبادت کریں پہلی رات عبادت کریں پھر سو جائیں یا بزرگوں کا طریقہ کیا ہے کہ جلدی سو جائیں پھر جلدی اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو جب بھی سوتا ہوں حضور کا یہ جملہ آکے مجھے جگا دیتا ہے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجندی ستیاں آن جگاوے کہ جن کے اندر عشق مصطفیٰ کی کوئی شولہ ہوتا ہے کوئی شما کوئی ایک چیز روشن ہوتی ہے ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور یہی طور طریقہ ہمارے بزرگوں کا تھا کہ انہیں پاک پر بردگار کی یاد سونے نہیں دیتی تھی یا مصطفیٰ کریم کی ادائیں سونے نہیں دیتی تھی اور حضور کا بھی یہی طریقہ اکار تھا کہ آپ ساری رات عبادت اور رات تاک سر حصہ عبادت کرتے تھے تو اللہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا یا ایوہ المزمل قم لیلہ اللہ قلیلہ نصفہ و بن قسمن قلیلہ فرمایا ہے مصطفیٰ کریم اے چادر روڑنے والے اے حسن جمال کے مرسا و مرقع ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ساری رات عبادت کریں آپ ساری رات عبادت نہ کریں آدھی کریں یا اس سے بھی کم کر دیں دنیا کی واہ دستی ہے جن کی عبادت کو بھی رب تعالیٰ نے مستجاب فرما دیا ہے دنیا کی کوئی باد شخصیت عبادت کرے تو اسے کہا جاتا ہے یہ عبادت کم ہے مگر مصطفیٰ کی عبادت کو زیادہ کہا جانا ہے تو یاد رکھئے یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں کہ جناب وہ ان کی راتوں کی نید اڑ جاتی ہے تو فقط اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات یاد ہے یاد رکھی ایک بات پہ بھی اگر عشق کر لیا جائے تو انسان کا مقام کہاں پہن جاتا ہے لیکن ہماری راتیں تو کیا ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں ہمیں خیال تک نہیں ہے لیکن یاد رہے ہمارے ایک بزرگ کا شیر بھی ہے یہاں بھی سناتا چلوں ایک راگدہ جاگڑا بہن ہوا کھا ایک جاگدہ دکھی بیمار رہتی یا جاگدہ چورتے تھگ رہتی یا جاگدہ پیرے دار رہتی ایک جاگدہ عشق دی رمز والا یا جاگدہ یار دا یار رہتی وارث شاہ سب سو جان دے کل لا جاگدہ پربردگار رہتی ہمارا عشق عجیب عشق ہے کہ ہمیں تو جاگلے نہیں دیتا صبح کی عزامیں اشدو انہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں حیال السلاہ اور حیال الفراہ کی آوازیں السلاہ تو خیر من النوم کی آوازیں ہماری نید کے اندر خلل نہیں دیتی تو ہم عشق میں کس مقام پہ کڑے ہیں نعرہ ہمارا یہ ہے غلامی رسول میں عشق بھی قبول ہے نہیں نہیں دوستو یاد رکھو اگر ان سے عشق لگایا ہے تو نبھانا بھی ہوگا اگر ان سے عشق کیا ہے عشق کا نعرہ لگایا ہے عشق کا نعرہ بھی ایسا نعرہ ہونا چاہیے کہ جو نعرہ اپنی زبان کا پانس ہونا چاہیے اپنی زبان کا خیال ہونا چاہیے کہ جب یہ کہہ دیا یا رسول اللہ ہم آپ کے امت ہی ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو دیکھئیے کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا فریاد امت ہی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو وہ اتنی کریم ذات ہیں کہ اگر تڑپتے ہیں تو امتیوں کے لئے تڑپتے ہیں اور یعنی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میں فلان جگہ پہ حوز کوسر پہ بھی موجود ہوں گا میں پل سرات بھی موجود ہوں گا اور انشاءاللہ میں کل قیامت کے دن تمہاری شباہت کا سبب بنوں گا افسوس ہوتا ہے آج میں شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ شاہ صاحب نے فیصلہ بانک کو اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ شاہ صاحب کو ازار سے لوگا پروفیس صاحب میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے آج تو بڑے عرصے بعد ان کی موجودگی میں یہ بارہ روزہ ملاد کانفرنس کا فیدہ یہ ہوا کہ سیکنڈ لوگ کہیں سو کہیں دو سو لوگ جس مسجد میں بیس نمازی ہوا کرتے تھے نا الحمدللہ محفل ملاد تصدقہ آج اس مسجد میں لوگ نمازی بھی بڑھ گئے سبحان اللہ دو دن قبل میں رضوی سیالوی مسجد آدم چوک میں موجود تھا پانچ سات سو لوگ تھے وہاں پہ بارہ روزہ کانفرنس میں رب کعبہ کی قسم یہ عزاز اور کریڈٹ جاتا ہے تو سید قاہر قازمی شاہ صاحب کو جاتا ہے سبحان اللہ فیصلہ بار میں انہیں بارہ روزہ محافل کا بانی کہا جاتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اور جنہیں عشق مصطفیٰ ہو گیا ان کی آنکھ لگتی نہیں ہے بس یار کی تڑپ ہے کہ انہیں سونے نہیں دیتی حضور کا عشق ہے کہ انہیں سونے نہیں دیتا الفاروق میں اگرچہ وہ مصنف دوسرے نظریات کا مالک ہے وہ لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب امیر الممنین کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اقتدار سنبھالا گھر میں نہیں سویا یا مسجد کی سیڑھیوں پہ سویا یا مسجد کی چٹائیوں پہ یا میدان جنگ میں میں نے آرام کیا ہے یا جنگل میں کسی درخت کے نیچے میں سویا ہوں کیوں کہ دل میں یاد مصطفیٰ ہے نا دل میں وہ تڑپ ہے محبوب کی دل میں وہ یاد مصطفیٰ تھاکے مار رہی ہے پروردگارِ عالم اس غلامی کے صدقے اس محبت کے صدقے اور یادر کی امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو غلامی میں اکمال حاصل کر لیتا ہے سندے کو دنیا میں اکمال دے دیتا ہے جو حضور کا غلام پکا بن جاتا ہے دنیا میں اس کو مستجاب کر دیا جاتا ہے اس کی زبان جو ہے اس سے نکلنے والے جملے پورے کسی نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دعا مانگے آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے یہ وجہ کیا ہے کہا چالی سال تک اس کا کہنا مانا اب کچھ ہم ارز کریں تو وہ پوری فرما دیتا ہے تو گنامی قدر ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارا عشق رسول کہاں کھڑا ہے میں حران ہوتا ہوں آج دین کے معاملے میں تھوڑی سی سختی آ جائے نا تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم کہتے ہیں مروادیہ مولویت کسی بندے کو کسی ریلی پہ دھرنے پہ لے جائیں پسینہ آ جائے کہتے ہیں مولویت صاحب خراب کر دیا کامیاب سو سو کامیاب آتے ہیں مگر میں قربان جاؤں حضور کے غلاموں پہ ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتا ہوں امام بخاری نے سریعت الخبط امام مسلم نے جیش الخبط کے نام سے ایک غزوے کا ذکر کیا ہے جوہینہ کے لوگوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ انہو کی سفہ سلاری میں حضرت جابر بن عبداللہ انسانی روایت کرتے ہیں کہ میں بھی اس غزوے کے اندر شریک تھا ام میرا عبیدت برجرار اور ہمیں بھیجا کہ جوہینہ کے لوگ پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں اگر ہمارا کوئی صحابی وہاں سے گزرے نہ تو وہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں انہوں نے تقریباً سات صحابہ کو شہید کیا تھا حضور نے فرمایا اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک ان لوگوں کا کلہ کمانا ہو جائے جب تک ان لوگوں کا کوئی حل نہ ہو جائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں کہ ہم چل پڑے اور سپہ سالار ہمارے کون ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کام پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے تین سو لوگ تھے ہم نے فیصلہ کیا کہ جب تک ان لوگوں سے انتقام مکمل طور پر نہ لے لیں جب تک فیصلہ کن بات نہ ہو جائے ہم واپس نہیں آئیں گے ایک جملے کے لیے صرف عدی سے پاک عرض کرنے لگاؤں اس میں ایک جملہ ہمارے موضوع سے منسلک ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم کئی دن تک بیٹھے رہے وقت گزر گیا اتنا پلین نہیں تھا دو چار دن میں سوچا تھا فتح کریں گے واپس آ جائیں گے اور یہ طویل حدیث پاک بخاری شریفے میں موجود ہے مسلم شریفے میں بھی موجود ہے فرماتے ہیں جنگ طویل ہوتی چلی گئی ہمارے پاس جو خزانہ تھا کھانہ تھا جو سطو تھے جو جو تھے جو دلیہ تھا جو کچھ تھا ختم ہو گیا خجوریں تھیں تو ہمارے امیر صاحب حضرت ابو عویدہ بن جرہ ایک ایک خجور آر آدمی کو دیا کرتے تھے اور ہم وہ موں میں رکھتے اوپر سے پانی پیتے تھے اس سے گزارہ کرتے تھے فرمایا ایک وقت آتا ہے کہ وہ خجوریں بھی ختم ہو جاتی ہیں پھر ہم خبت عربی زبان میں پتے کو کہتے ہیں درختوں کے پتوں کو خبت کہا جاتا ہے اور اس سریعے کا نام بھی سریعہ الخبت ہے جیش الخبت ہے یعنی وہ پتوں والا کسی نے کسی جیسے منصوب کیا جاتا ہے وہ ہم پتے کھانے لگے درختوں کے حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہماری کیفیت یہ تھی جب ہم پاخانے کے لیے جاتے تھے تو جانوروں کی مینگنیوں کی طرح ہمیں پاخانہ آیا کرتا تھا ہمارے لوگوں کے چیروں کے رنگ زرد پڑ گئے تھے شکلیں نڈھان ہو گئی تھی جسم میں کمزوری لحب ہو گئی تھی اور کیفیت یہ تھی کوئی اٹھ نہیں سکتا تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا کئی صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ زمین پہ لیٹ چکے تھے کہا جب یہ کیفیت دیکھی ہمارے امیرے کافلہ نے اعلان کیا ہے لوگو تم میں سے اگر کوئی واپس مدینہ جانا چاہے تو میں بحثیت امیر تمہیں حکم دیتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں تم جا سکتے ہو تم مدینہ جا سکتے ہو کیونکہ جان بچانا فرض ہے یہاں جنگل میں حالات ایسے بن چکے ہیں کیفیت ایسی بن چکی ہے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہو گیا ہے میں نبی پاک علیہ السلام سے عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے صدقے سے جو وزڈم اور اقل مندی دی تھی اور آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا میں نے اس کے مطابق فیصلہ کر کے ان کو واپس بھیجا آپ کی معافی ہو جائے گی لیکن حضرت جعبیر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تین سو صحابہ جو بھوک سے نڈھال ہیں جن کی آنکھیں بار آ چکی ہیں جن کے چہرے پجمورتہ ہو چکے ہیں اور جن کی کیفیت یہ ہے کہ لاغر ہو چکے ہیں کہا رب کعبہ کی قسم یہ جان نکلتی ہے تو نکل جائے مصطفیٰ کے قول سے بیچے نہیں ہٹیں گے حضور نے کہا تھا جب تک ان لوگوں کو ختم نہ کرنا واپس نہ اللہ اکبر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل ہیں مسئلہت اور حکمت بھی اس کو اختیار کر سکتے تھے اور شاہ صاحب موجود ہیں جو امیر کی اطاعت ہے وہ واجب ہوتی ہے امیر کا حکم واجب ہوتا ہے اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جیسے امیر ہوتا ہے ان کا حکم کیسے نہیں مانا جائے گا لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک قول ہے باریسی کے سامنے بس وہی رکا ہوا ہے کہ جب تک ختم نہ ہو جائیں جوہینہ کے لوگ واپس نہیں آنا حضرت جابر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے یاد آیا کہ میرے حضور نے فرمایا جو غلامی میں جو جملہ میں نے عرض کیا تھا یہی جملہ تھا جس کے لئے میں نے میں اس حدیث کو لائیا ہوں کہا مجھے یہ اس بات مجھے یہ بات یاد آئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میری امت میری غلامی پہ جمع ہو جائے گی پھر رب کا انعام برسنا بھی شروع ہو جائے گا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی یہ بھی تو قیفیت تھی نا وہاں بھی ڈیٹرمنیشن تھا عظم سمین تھا وہاں بھی صحابہ کی جانی ساری کے جذبے تھے کہ رب نے فرشتوں کو نازل کر دیا تھا آج بھی وہ قیفیت آ جاتی ہے حضرت جابر کہتے ہیں جب یہ جملہ ہوا جب یہ بات نہیں ہوں کہا کیا قیفیت ہوتی ہے کہا ایک صحابی نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ سے کہا حضور وہ دیکھئے سمندر میں سے کوئی پہاڑی نکل آئی ہے کوئی پہاڑی کی قیفیت کسی چیز نکل آئی ہے اب عشق رسول کی جذا بھی دیکھئے کہ رب اپنے نبی کے غلاموں کو عزت کیسے عطا کرتا ہے جنگل میں ان کے لئے منگل کیسے بڑھاتا ہے ان کی عزتیں کیسے کرتا ہے ان کی مدد کیسے فرماتا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبیدہ نے سات گھر سواروں کو بھیجا کے جا کر دیکھو یہ پہاڑی ہے یا کیا ہے سمندر میں سے کونس کیس باہر آئی ہے کہا ہم جا کے دیکھیں تو وہ بہت بڑی مچلی ہے جو سمندر نے باہر پھینک دی ہے اور کتنی بڑی ہے مچلی حدیث بڑی طویل ہے میں اختصار کے ساتھ ہم سکروں صحابہ کہتے ہیں اتنی بڑی مچلی تھی بخاری اور مسلم کی متفق کون علیہ حدیث ہے اگر کوئی قصہ ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ تو بات ماننے والی بھی نہیں ہے کہا اتنی بڑی مچلی تھی کہ تین سو صحابہ اٹھارہ دن تک کھاتے رہے کہتے ہیں ہماری کمزوریوں ختم ہو گئے ہیں اور آج بھی داکھوں سے پوچھیں سب سے زیادہ فائدہ مند غذا مچلی کی ہے جنت میں پہلا کھانا بھی شادہ پر ہمارے مچلی کہوں گا یہ کس کی کس بات کا انعام ہے میں نہیں کہہ رہا حضرت جابر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم یہ غلامی مصطفیٰ کا انعام ہے کہ جنگل میں بھی رب تعالی غزائیں دے رہا ہے اور غزائیں بھی آلہ سے آلہ عطا کر رہا ہے حضرت جابر کہتے ہیں اتنے اتنے ٹکڑے کارٹ کارٹ کے ہم کھاتے رہے اٹھارہ دن تک کھاتے رہے اور پھر جب واپس جانے لگے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے گھر لے کر جانی ہے سب نے کہا ہم نے حضور کے لئے لے کر جانی ہے کام نے اپنے بیگو میں رکھے ٹکڑے حضور کی خدمت میں جا کے پیش کی یا رسول اللہ اور جاتے جاتے کہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہا نے کہا لوگوں دیکھو اس کی ہڈی کتنی بڑی ہے کہتے ہیں حضرت جابر نے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ تم آٹھ دس بندے اس کی ہڈی کو اٹھا کے یوں کرو کھڑا کرو کہتے ہیں ہم نے کھڑا کیا تو اتنا سپیس تھا درمیان میں وہ اتنی بڑی ہڈی تھی کہ ایک اونٹ لدہ ہوا بھی اس کے نیچے سے گدر جاتا تھا دور حاضر میں پاکستان کی تاریخ میں میں میوزیم میں کراکی میں وہی وحیل مچھلی پڑی ہے جس کی ہڈی تقریبا بیالیس فٹ جو ہے وہ لمبائی ہے وہ موجود ہے رب کعبہ کی قسم اچھا جب اس میں ایک عقیدے کی بات آ جاتی ہے بڑی پیاری بات ہے پڑا پیارا جللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب گوشت لے گئے یا رسول اللہ یہ اللہ نے ہمیں اطا کیا اور وہ صحابہ مجتہیت تھے انہوں نے اجدہاد سے مسئلہ بھی دیکھ لیا کہ جو سمندر مچھلی بار پھینکتا ہے اور کہتے ہیں جب ہم کہنا تو ہلکی فلکی تڑپ رہی تھی مسئلہ تو انہیں پہلے پتا تھا کہ یہ حلال ہے کھانا سنو کر دیا اچھا جب حضور کے پاس لے گئے یا رسول اللہ اتنی بڑی مچھلی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی سارا واقعہ بھی سنایا عشق رسول کی بات بھی ہو گئی حضور نے چکھا تو فرمایا حازہ امبرون یہ حدیث کے الفاظ ہیں حضور نے فرمایا یہ امبر تھی پاکستان میں دنیا میں میں نے ہشٹری میں پڑھا ہے کہ پاکستان میں تو بیالیس فٹ تک لمبائی ہے نا اس کی بعض افریقی ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں اس کی لمبائی تقریبا باون پچپن فٹ تک بھی موجود ہے اور بہت ساری جگہوں پہ اس مچھلی کا جو کانتا ہے درمیان والا اس کو مختلف کاموں کے لیے پلوں میں بھی پرانے زمانے میں استعمال کر جاتا ہے حضور نے فرمایا حازہ امبرون اب ہم تو مسلمان ہیں نا کوکلے نارے لگانے والے نہ ہمارا تحقیق میں کوئی کام ہے نہ ہمارا ریسرچ میں کوئی کام ہے اور جو سارا اساسہ دین قرآن و سنت کے کول میں پڑھا ہے اس پہ غیر مسلم نے ریسرچ کی ہے کہ اس وحیل مچھلی کو کیسے مناسبت دی جائے کیسے تطبیق کی جائے امبر کے ساتھ اب غیر مسلم نے کہا کہ چونکہ چودوں سو سال پہلے اسی وحیل مچھلی کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا حازہ امبرون تو اس کے بدن میں کہیں نہ کہیں امبر ضرور موجود ہوگی اب اس پہ ریسرچ شروع ہو گئی اب انٹرنیٹ پہ اس کی ریسرچ موجود ہے آپ وحیل مچھلی کے بارے میں لکھیں معلومات لکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہوں نے اس کے بدن کے ایک ایک عزو کو دیکھا ریسرچ کی دیکھا کہ کہاں امبر موجود ہے ارے امبر تلاش کرنی ہے کہ مدینہ کے تاجدار کی زبان سے جملہ نکل چکا ہے سبحان اللہ امبر دیکھنی ہے ہاں ہے کہاں اس کی پونچ میں ہے یا اس کی زبان میں اس کے پیٹ میں ہے یا اس کے بدن میں اس کے ظاہر میں ہے یا باطن میں کہیں امبر مرود چکتی ہے قول الحقیم لا يخلون الحکمہ داناؤں کے قولوں میں ضرور حکمت ہوتی ہے جیسے آلہ حضرت ہے نا آپ کی کسی بھی کتاب کا نام اٹھائیں علم العداد کی روشنی میں اس کو الگ الگ عدد بنائیں اس سال کا تاریخ کا جو دن کا جو مہینے کی جو تاریخ ہے وہ سب کی سب نام میں نکل آتی سبحان اللہ علتایا النبوی فی الفتاوت الرزویہ آپ اس کے عدد نکالیں آپ کو یہ لفظ بتائے گا کہ آلہ حضرت نے فتاوہ الرزویہ کب مکمل کیا کس دن مکمل کیا کس مہینے کو مکمل کیا سبحان اللہ قول الحکیم لا يخلون الحکمہ تو جب ایسے داناؤں کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں تو اس مدینہ کے تاجدار کی بات کیسے حکمت سے خالی ہو سکتی ہے کیا بات اب ریسر صرف کی گئی اللہ یا رسول اللہ یا علیہ تو گرامی قدر یا غسل میں عرض کر رہا تھا ریسر شروع ہوئی افریقی ممالک کی طرف جب یہ شام کے علاقے فتح ہو گئے نا حضرت اکبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ افریقی ممالک جنگلات کی طرف نکل جائے آج لوگ صحابہ کرام پہ بات کرتے ہیں میں پچھلے دنوں ایک شیعہ ذاکر سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ہمارے شیعہ کو کیا ہو گیا وہ ان کے الفاظ تھے کہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا نبی پاک کے جن غلاموں نے پوری روح زمین پہ اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہم ان کو مسلمانی نہیں سمجھے وہ کہہ رہا تھا تو جن حسنیوں نے پوری روح زمین کے مصطفیٰ کریم کے جھنڈے کو بلند کیا وہ اقبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی رسول ہمارے آنکھ ماتے کا جھومر ہے وہ ہماری آنکھوں کی ڈھنڈا گیا بے شک اب اقبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نکلے اور یاد رکھئے عشق رسول اور مطابعت رسول کی قیفیت یہ صورتحال یہ ہے کہ جو اختیار کر لیتا ہے پہ پوری دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے پوری دنیا ان کا کہنا مانا چھو کر دیتی ہے کہتے ہیں جنوبری افریقہ کے افریقہ کے بہت سارے علاقے فتح کرتے کرتے ایک علاقہ ترابلوس وہاں پہ ہم پہنچے بڑا خوبصورت علاقہ ہے نیچے سمندر ہے اوپر پہاڑ ہے بڑے بڑے جنگلات ہیں بڑا حسین و جمیل منظر ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وقت آئے گا کہ یہ علاقہ اسلام کا مرکز بنے گا لیکن وہاں پہ ایک مسئلہ ہے جس جنگل کو ہم نے سلطنت کے لیے محل کے لیے تیار کیا پسند کیا وہاں پہ درندے بہت تھے جنگل کے اندر اور وہاں کے کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ درندے انسان کو کار دیتے ہیں کھا جاتے ہیں اس انسانوں کا نقصان ہوتا ہے یہاں رہائش ممکن نہیں ہے لیکن حضرت اقبہ بن نافی نے کہا آؤ میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں اپنے نبی کا غلام ہوں اور غلام ایسا ہوں کہ جب بولتا ہوں تو رب تعالی نے میری زبان میں یہ قدرت دی ہے کہ دنیا کی ہر چیز میرا کہنا مہمتی ہے اب تمام مورخی نے اس بات کو نقل کیا حضرت اقبہ بن نافی نے کہا اس کا حل میرے پاس موجود ہے حضرت اقبہ بن نافی پندرہ صحابہ کو لے کر ایک تیلے پہ چڑھے اور کہا ایتوح الحشرات وَسِّبَانَحْنُوا صحابَ مُحَمَّتِن اے جنگل کے درندو سنو میں نبی کا غلام ہوں فَإِنَّا نَازِلُون ہم نے فیصلہ کیا ہے یہاں رہیش اختیار کرنے کا نازل ہونے کا اترنے کا یہاں چھاؤنی بنانے کا اے جنگل کا درندو میں عقبہ بن نافی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس جنگل کو چھوڑ دو یہ ہمارے لئے رہیش کی جگہ ہے صحابہ کہتے ہیں بی اس لوگ گواہ ہیں کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم نبی کے اس غلام نبی کے اس غلام کے مو سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ جنگل کے درندو نے جنگل کو چھوڑنا شروع کر دیا اور جب عشق امیر المجاہدین کیا کہتے تھے جب بندہ خود کو فنافر رسول کر دیتا ہے حضور کی صورت و صیرت میں فنا کر دیتا ہے یاد رکھو تاریخ اٹھا کے دیکھئے جس نے بھی خود کو فنافر رسول کیا حضور علیہ السلام کی عزت اور عزمت کے مقام پہ سب کچھ قرمان کیا یاد رکھو اس بندے کو رب نے وہ طاقت اور پاور عطا کی ہے کہ ویسی پاور دنیا میں کسی کو نہیں ملی اور پھر کیا ہوتا ہے وہیں پہ کالونی بنتی ہے اور وہی اکبہ بن نافع آج بھی آپ تحقیق کر کے دیکھیں وہیں پہ مسجد بھی موجود ہے اور اس مسجد کا نام بھی اکبہ بن نافع کے نام سے محصوم ہے اور پھر فرماتے ہیں آخر جملے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آگے ارادہ کیا نکلنے کا تو پھر سمندر آ گیا آپ نے سمندر کے اندر گھوڑے کو ڈال کر کیا کہا اوہ سمندر تو میرے درمیان حائل نہ ہوتا تو میں آج پوری روح زمین کو فتح کر دیتا اکبال نے کہا دشت دشت سہرابی نے چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرت گرامی ہمارا سب کچھ عشق رسول میں موجود ہے ہماری تہذیب بھی عشق رسول ہے ہمارا تمدن بھی عشق رسول ہے ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا سب کچھ جو ہے وہ عشق رسول ہونا چاہیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے کیا حرام ہے کہا نہیں حلال ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ رسول کریم نے خربوزے کو کاتا کیسے ہے اس لئے نہیں کھاتا کہ میرے مصطفیٰ کی ادا یہاں پہ کتابوں میں موجود نہیں ہے ان کا عشق رسول کا تقاضہ یہ تھا کہ ساری ہم زندگی اگر ڈھلی ہیں تو وہ کی غلامی میں ڈھلی ہیں ہماری طرح نہیں آدھی زندگی برے صغیت کی تہزیمیں ڈھلی ہیں آدھی میڈیا سے ملتی ہے ہمیں آدھی ہم سکولوں سے لے رہے ہیں آدھی معاشرات سے لے رہے ہیں اور ہمارا اکثر یہ جملہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے کبھی یہ کہا کہ مصطفیٰ کیا کہیں گے اور آخری بات ارز کروں مزا تب ہے سرکار میشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے ایسا قرب ہونا چاہیے ایسا رشتہ ہونا چاہیے ایسی محبت ہونے چاہیے جب اس محبت میں ڈھل جائیں گے تو پھر معذوری بھی ہمارے سامنے آر نہیں بنے گی بلکہ وہ دنیا کو بتا دے گی کہ ایک معذور شخص بھی اٹھا امیر المجاہدین بھی اٹھے یار اگر آپ کو کسی کو ان کے پوائنٹ آف بھی اسے اختلاف ہیں تو ہزار بار ہو لیکن سچائی کیا ہے کہ جب عشق اپنے آپے پہ آتا ہے تو رب کریم اس بندے کو دنیا میں مقبول ترین بنا دیتا ہے آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہوا پھر اس امیر المجاہدین کی للکار میں میرا میڈیا سے تعلق ہے رب کاما کی قسم پوری دنیا کے لبرلز نے اگر کسی کے دل میں گھر کیا ہے اور خوف کی کیفیت پیدا کی ہے تو اس ویلچیر والے بابے نے کیا ہے یہ سچ ہے میں ان کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہوں میں تحریک لبائک یا رسول اللہ کا ممبر نہیں لیکن میرا سچ یہ کہتا ہے بتاؤں آپ کو کہ دنیا کے بڑے بڑے صحافی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو فخر سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں آج ڈر ہے تو ایک پاکستانی ملہ سے ہے ہمیں اس ملہ پر فخر ہونا چاہیے ہمیں اس ذات سے فخر ہونا چاہیے کہ اس کا حوالہ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئیے ہم کوشش کریں ہم کامل طور پر ڈھل جائیں ان بزرگو جیسے ہو جائیں جنہوں نے عشق رسول کی منزلیں پائی ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے عشق رسول کے صدقے سے پوری دنیا میں عزت اتا کی ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ